اس بڑھتے ہوئے ٹارگٹ کو اسی پر ہم بات کر لیں گے ہمارے ساتھ موجود ہیں یاسر حمید اور توفیق عمر سب سے پہلے یاسر آپ کے پاس بھی آؤں گی لیکن اسے پہلے توفیق آپ سے جانا چاہتی ہوں ہماری بیٹنگ لائن کا تو آپ کو اندازہ ہے لیکن آج بولرز نے جیسا پرفارم کیا اس پر آپ کیا کہیں گے دیکھیں بالکل میں سمجھتا ہوں کہ آج بولنگ جو تھی وہ بالکل اب تو دا ماک نہیں تھی اور ہم نے جس طرح سے وکٹ لینی چاہیئے کی ہم نے اس طرح سے جگہ پہ بولنگ نہیں کی رن سپس زیادہ دیں ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کنڈیشنز کو دیکھتے ہوئے اور اس کراون کو دیکھتے ہوئے یہ رنز ہیں مجھے لگ رہا ہے کہ 350 پلس رنز ہوں گے اور اپنی بیٹنگ کو دیکھتے ہوئے جس طرح سے ہمارے بیٹرز جو ہیں وہ ابھی فارم میں ہیں تو یہ کافی چھتے ہوگا پاکستان کو بہت آؤٹ کلاس کلنا پڑے گا دو بیٹرز کو ہنڈرڈ پلس رنز کرنے پڑیں گے اگر آپ یہ دنز چیز کرنا چاہ رہے ہیں اگر آپ کو سرگل کریں گے اچھا آپ کو لگتا ہے کہ ابھی تو پیش ختمی جاری ہے ابھی ٹارگٹ ملنا باقی ہے ہماری بیٹنگ لائن اتنا بہترین پرفارم کر سکے گی کہ چیز کر سکے اس ٹارگٹ کو جو بھی ملنے والا ہے ہمارے بیٹرز کیپیبل تو ہیں اسی گراؤن میں جب پیکٹس مائچ ہوا تھا گینسٹ نیوزیلینڈ تو انہوں نے 344 رنز کیے تھے جو کہ وہ رنز چیز کر لیا تھے نیوزیلینڈ نے تو یہاں پہ ہمارے بیٹرز ہیں وہ کیپیبل تو ہیں کہ 350 پلس رنز وہ کر سکتے ہیں لیکن اس کے لئے رسپانسیبیلٹی سے کرنا ہوگا اس کے لئے آپ کی پارٹنرشپس ہیں وہ بڑی امپورٹنٹ ہیں اور کروشل ٹائن کے پارٹنرشپس وہ بہت امپورٹنٹ ہیں آپ کے جو مین بیٹرز ہیں بابر آزم ہو گیا اس کا رنز کرنا بہت ضروری ہے اگر وہ اچھا سٹارٹ آپ کو مل جائے گا تو پھر آبیسلی آپ کو اب امتحان بیٹرز کا ہوگا کیونکہ بولرز کی کارکردگی سے تو یہاں تک ہم پہنچ گئے ہیں سکور اتنا زیادہ بڑھ چکا ہے ہمارے ساتھ ہی موجود رہے گا توفیق